السلام علیکم ناظرین سلامتی ہوا پر جہاں بھی آپ ہوں سیاست فرقہ واریت مسلکی اختلافات سے مکمل آری صرف کلمے کی بنیاد پر دنیا کے تمام مسلمانوں کو سو فیصد اللہ کے احکام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی محنت کرنے والی بے لوس تحریکی جماعت پر سعودی عرب میں پابندی آئید کر دی گئی ہے سعودی عرب کے اس حالیہ فیصلے پر اہل حق علامہ اور اہل انصاف دانشوران کی طرف سے سخت تنقید کا سلسلہ سوشل میڈیا کے مختلف پریٹ فارمز پر جاری ہے سعودی عرب کے شہر طائف سے معانہ تلہا ندوی لکنوی اس تعلق سے اپنی فیس بک کی پوسٹ میں لکھتے ہیں آج کا دن بھی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا جب دو ممبروں کو چھوڑ کر ملک کے باقی تمام ممبروں سے بے ایک وقت اور ایک ساتھ چھے نمبر اور چھے نمبروں والی تحریک کی ضرالتوں گمراہی بیان کی گئی اس طرح آج ایک ایسے چلن کی بنیاد رکھ دی گئی یا اسے تقویت دی گئی جسے درست مان لیا جائے تو اسلام کو غلط اور انسان مخالف مان کر ہمیشہ سے اس کی بے کنی میں لگی اسلام مخالف قوتوں تحریکوں اور ملکوں کو بھی ان کی اپنی سوچ اور اقدام میں درست ماننا پڑے گا کیونکہ جب بات یہی ٹھیری کہ حق ہے میرا سمجھا ہوا اور بجا ہے میرا فرمایا ہوا تو پھر یہ حق تو اسلام کی مخالفت اور اس سے عداوت رکھنے اور کرنے والوں کو بھی حاصل ہے اور اپنی فہم پر تسلسل کے ساتھ کاربند رہنے کے دلائل ان کے پاس بھی ہیں آج تعرف کی ایک کرشماتی صورت یہ بھی وجود میں آئی کہ آج وہ بھی جان گیا اور مزید جاننے میں جڑ گیا جو اب تک نہیں جانتا تھا اور سوشل میڈیا پریٹ فارم لاو لشکر کے ساتھ صحیح کو غلط سے جدا کرنے میں لگ گیا ہے بدنام اگر کیے جائیں گے تو کیا نام نہ ہوگا کا جادو چل گیا ہے اور ایسا تعرف وجود میں آیا ہے اور آتا جا رہا ہے جو کسی نے سوچا بھی نہ تھا اور نہ کبھی سوچ سکتا ہے امریکہ سے مفتی شکیل منصور القاسمی اپنی پوسٹ میں لکھتے ہیں محمد بن سلمان مصطفیٰ کمال اتا ترک کے نقش قدم پر موت دل اور لچکدار اسلام کے بانی مبانی بن سلمان مصطفیٰ کمال اتا ترک کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سالوں پہلے سے دینی روح اور اسلامی جذبہ رکھنے والی تحریکوں کو پابند سلاسل کرنے اور ان کی سرگرمیوں پر پابندی آئید کرنے کے گھناوں نے کھیل اور منصوبے کا آغاز کر دیا تھا جبکہ خالص ہندو کلچر یوگا کھیل کو قومی طور پر منظوری دی گئی سعودی عرب کو نئے شہزادے نے بابانگ دہل تمام مذاہب کے پیروکاروں اور دنیا کے ہر فرد کے لیے کھلا رکھنے کا اعلان کر دیا لیکن سیاست فرقاواریت مسلکی اختلافات سے مکمل آری و خالی صرف کلمے کی بنیاد پر دنیا کے تمام مسلمانوں کو سو فیصد اللہ کے احکام اور پیغمبر اسلام کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی محنت کرنے والی بیلوس تحریک تبلیغی جماعت پر پابندی آئیت کر دی گئی کس قدر شرمناک امر ہے کہ وہاں ایسے ایسے ریسٹورینٹ کھل چکے ہیں جہاں عورتیں اور مرد مخلوط طور پر بلا روکٹوک بیٹھ کے یارشیا کر سکتے ہیں وہاں تیز موسیقی بھی بجتی ہے مغربی معاشرے میں پروان چڑھنے والے اور وہاں سے عالی تعلیم حاصل کر کے واپس آنے والے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سعودی عرب میں بلا روکٹو گاڑیاں چلا رہے ہیں مدینہ منورہ میں سینیما ہول بھی کھل چکے ہیں سہرائی ریس میں عورتیں اور مرد دونوں شریک ہو رہے ہیں کرونا کا بہانہ بنا کر حرمین شریفین کو تو لمبے عرصے تک بن کر دیا گیا لیکن بے حیاء رقاصاؤں کو بلا بلا کر کرونا ایس او پیس کا خیال کیے بغیر حرمین کی مقدس سرزمین میں رقص و سرود کی محافل مناقض کی گئی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی منمانی اور مغربی آقاؤں کی منپسند تشریح و توضیح کرنے کی اکیڑ میں قائم کی گئی جس سے سخت گیر اور اسلام پسند نظریہ کا قلاقمہ کیا جا سکے نہیں آنی المنکر کے لیے سعودی عرب کی گلیوں میں جو مذہبی پولیس یعنی متوعہ گشت کرتی تھی اس ٹیم کو بھی اب موتد الاسلام کے بانی مبانی شہزادے نے غار سر منراہ میں بھیج دیا ہے یعنی امر بالمعروف اور نہیں آنی المنکر کے ادارے کو کل آدم کر کے اس کو جنرل انٹرٹینمنٹ اتھوٹی کے گھٹیا ادارے سے بدل دیا گیا ہے ارض توحید پہ الہاد جدید کی چوترفائی الغار ہے دین بیزار وزارت مذہبی امور نے امن و آشتی کی دعوی تبلیغی جماعت پہ جو حالیہ پابندی آئید کی ہے اس کے اس شرمناک اور گھراؤنے کرتود اور خطرناکیوں کو سوشلستان میں اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ مساجد کے ائیمہ و خطبہ جمعہ کے خطبوں میں بیان کریں ملی و مذہبی قائدین متحد ہو کے سعودی سفارت خانے کے سامنے پر امن مظاہرہ کر اپنا احتجاج درجہ کروائیں اس شرمناک اقدام کی مضمت کریں عربی اور انگلیش میں مضمتی تحریر اور کلپ سے تیار کر کے سماجی رابطے کی سائٹس پہ عام کی جائیں یہ سب کچھ سہیونیوں کی منظم سازش کے زیر اثر ممکن ہوا ہے اسے دلیل برا کر اب بھگوا حکومت بھی اندرون ملک تبلیغی جماعت پہ شکن جاکسنے کی تیاری میں ہوگی وقت کا تقاضہ ہے کہ اصحاب قلم اور ملی تنظیموں کے قائدین معاملے کی نزاکت و حساسیت کا بروقت ادراک کرتے ہوئے متحد ہو کر اس کے خلاف آواز بلند کریں تاکہ سعودی حکومت کو اس پہ نظر ثانی کرنے پر مجبور کیا جا سکے جمعہ میں دیے جانے والے خطبے کا تجزیہ کرتے ہوئے مفتی غلام رسول اپنی پوسٹ میں لکھتے ہیں یہ جو فتنیں اٹھ رہے ہیں وہی بیٹھا بیٹھا شرارت کرے ہیں تبلیغی جماعت کے خلاف شاہی فرمان کو لے کر سعودی عرب کی مختلف مساجد کے خطبات سننے کا اتفاق ہوا ان میں سے کچھ باتوں کا ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو بھی پتا چلے کہ جماعت کے سلسلے میں کون کون سی باتیں کہیں یا کہلوائیں گئیں پہلے یہ سمجھ لے کہ وہ امور خاددینی ہی کیوں نہ ہو یا پھر تنظیم و افراد جن سے بادشاہت کو خطرہ لاحق ہو اس پر پابندی لگا دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ تقریباً چھہالیس سال سے وہاں کے خطبہ حضرات سے ان کے موں کی زبانیں چھین رکھی ہیں اپنی طرف سے ایک لفظ بولنے کے مجاز نہیں ہیں انہیں لکھا لکھا یا خود بات پڑھنے کا حکم ہے دوسری بات تبلیغی جماعت کے متعلق سعودیہ حکومت کی سرکاری دینی تنظیم کو جو معلومات انڈیا پاکستان کے سلفی حضرات نے دی ہے اس میں برسغیر کے سلفی حضرات نے بہت ہی خیانت سے کام لیا ہے مثلاً ایک خطیب لکھا ہوا خطبہ پڑھ رہے تھے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تبلیغی جماعت مشرق ہے تبلیغی جماعت قبروں کی عبارت کی طرف بلاتی ہے اور بزرگان دین کی قبروں کو سجدہ کرتی ہے جبکہ دنیا جانتی ہے کہ یہ دونوں صفتیں تبلیغی جماعت میں نہیں پائی جاتی ہیں تبلیغی جماعت دیوبندی ہے اور دیوبندی مسلک میں بھی قبر پرستی شرک عظیم ہے یہی صفت امتیاز ہے جو ہمیں ٹی ٹی ایس یعنی ٹنا ٹن سنی سے ممتاز کرتی ہے لیکن پتہ نہیں سلفی حضرات نے کس منطر سے مسلک دیوبند کے ساتھ قبر پرستی کو جوڑ دیا ہے افسوس ہوتا ہے کہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے سعودی عرب کی مساجد میں جھوٹ بولا یا بلوایا گیا تیسری بات ایک خطیب نے کہا کہ تبلیغی جماعت کی بنیاد ہندوستان میں رکھی گئی اس کے امیر جن میں سر فہرست موانا علیاس موانا یوسف موانا انام اللہ اور موانا شیخ زکریہ کاندھلوی ہیں یہ سب جو حالہ اور قبر پرستت ہے جو حالہ نے اس کی بنیاد رکھ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے ہے نہ بڑا جھوٹ استغفراللہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ چاروں عطقیہ علمات تھے بلکہ شیخ زکریہ علیہ الرحمہ تو عظیم شیخ الحدیث تھے چوتھی بات ایک خطیب نے کہا تبلیغی جماعت دہشتگردی کی طرف دعی ہے جیسے اخوان المسلمین وغیرہ آگے کہا کہ عجم میں اہل توحید کو تبلیغی جماعت بہت تکلیف پہنچاتی ہے ان کے خلاف نازبہ سلوک کرتی ہے کتنی حقیقت ہے اس بات میں وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک خطیب نے کہا کہ تبلیغی جماعت کا دعوتی کام جو پہلے ہندوستان تک محدود تھا اب پورے عالم میں پھیل چکا ہے حتیٰ کہ حدود حرم اور عارضی مسلے میں بھی ان کے حلقے لگتے ہیں ان کی گشتیں ہوتی ہیں لہٰذا نظر رکھیں اور اپنے آپ کو ایسی گمراہ کن جماعت سے دور رکھیں اور بھی بہت سی بے بنیاد باتوں کے ذریعے عرب عوام کو تبلیغی جماعت کے تئین گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ دیگر ممالک کی طرح سعودی عرب میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام خوب ہوتا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ سعودی حکومت شریعت کے بجائے بادشاہت سے چلتی ہے اور بادشاہت میں شاہی اجازت کے وغیر ہر طرح کی خادینی ہی کیوں نہ ہو نقل و حرکت یا گروہی نظام ممنوع ہیں بغیر اجازت والے کام کو بادشاہ کے لیے خطرہ تصور کیا جاتا ہے لیکن میرا ماننا ہے کہ تبلیغی جماعت جیسے بے ضرر گروہ سے عرب شیوخ کی بادشاہت کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے البتہ ایشیائی غریب شیوخ یعنی غیر مقلدین کو عرب ممالک میں خطرہ ضرور ہے جزیرت العرب میں بڑھتے تبلیغی کام کو دیکھ کر انہیں ہر آن اور ہر لمحہ یہ فکر ستائے جا رہی ہے کہ اگر یہ کام اور بڑھا تو جہاں ہمارا بھانڈا یعنی ہنا بلا بن کر دھوکہ دینا پھوٹ کر رہ جائے گا وہیں ہمیں بوریا بستر باندھنے پڑ جائیں گے پروفیسر کلیم آجز مرہوم جو خود بھی اپنے علاقے کے امیر جماعت تھے کہتے ہیں یہ فتنے جو ہر ایک طرف اٹھ رہے ہیں یہ فتنے جو ہر ایک طرف اٹھ رہے ہیں وہی بیٹھا بیٹھا شرارت کرے ہیں قبعہ ایک دن چاک اس کی بھی ہوگی جنو کب کسی کی ریائیت کرے ہیں اگرچہ مرہوم کلیم آجز نے بر سو پہلے کسی اور پس منظر میں کہا تھا لیکن آج سلفیوں کی نقل و حرکت پر صادق آ رہا ہے حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھنے والے معانو محمود دریابادی صاحب اپنے ایک تفسرے میں لکھتے ہیں سعودی حکومت ہر اس چیز سے ڈرتی ہے جو آئندہ کبھی بھی خاندان سعود کے لئے خطرہ بن سکے اسی لئے وہاں کسی طرح کے جلسے میٹنگو اور اجتماع وغیرہ کی اجازت نہیں ہے کہ پتہ نہیں کب ان کی حکومت کے خلاف کوئی کانا پھوسی ہونے لگے جو بڑھتے بڑھتے بغاوت تک پہنچ جائے مساجد میں خطبات و بیانات بھی حکومت کے وفادار لوگ ہی کر سکتے ہیں ان کا اسکرپٹ بھی پہلے سے حکومت کو دکھانا پڑتا ہے البتہ تفریق کے نام پر مشاعرے وغیرہ پہلے بھی ہوتے تھے اب فلم ڈانس اور جوہ وغیرہ بھی ہو رہے ہیں دراصل اب حکومت اپنے عوام کو لہو لعیب کی آزادی دے کر ان کے ذہنوں کو حکومتی مظالم مہنگائی اور کرپشن وغیرہ سے ہٹانا چاہتی ہے تبلیغی جماعت پر پابندی کو اسی پس منظر میں دیکھنا چاہیے اس کے ساتھ ہی اوڈیو کا اختتام ہوا اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجئے اجازت سلامتی ہوا پر جہاں بھی آپ ہوں